سمیدان دیوست پر اول پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں خاص کارکرم کا ایجن راشپتی نے وشیش کارکرم کو سمبودیت کیا سمیدان دیوست پر سنسد میں راشپتی دروپ دی مرمو کا سمبودن کا سمیدان دیش کا سب سے پویتر گرن سمیدان دیش کی آدھار شلا راشپتی نے سمیدان کی سماویشی اور پرگتشیل بتایا کہ ہم سامجھ پنیائے کی دشاں میں لگتار بڑھ رہے ہیں راشپتی نے کہا کمزور وردوں کے وقاس کے لیے قدم اٹھائے گئے راشپتی پچھرا آئیوک کو سمیدانک درجہ دیا گیا راشپتی نے کہا دیش میں وشوستر کا انفرسٹرکچر لوگوں کو اب پکا گھر مل رہا ہے سمیدان کی تعریف کرتے ہو راشپتی نے کہا مول بھچ سے ویدھاؤں کا دیارہ بڑھ لائے محلاؤں کی سرکشاہ سنشت کی جاری ہے سمیدان دیوز پر پی اے موڈی نے جاری کیا ویڈیو پی اے موڈی نے سمیدان کو گائیڈنگ لائٹ بتایا پی اے موڈی نے کہا کہ یہ صرف انیک انچھے دوں کا سنگرہ نہیں بلکہ بھارت کی ہزاروں سال پرانی پرمپرہ کی آدھونک عبیدیت کی ہے سکن کورٹ بار ایسوسییشن کے سمیدان دیوز سماروں میں شامل ہوئے سی جی آئی سنجیب کھنہ کا سوطن ترتا کے بعد بھارت نے ایک پریورتن کاری یاترہ کی ہے کیندری گری منتری امیشاہ نے سمیدان دیوز کی شب کاملائی دین لکھا لوگ تندر کی شکتی ہمارا سمیدان موڈی جی نے کی تھی سمیدان دیوز منانے کی شروع دیش بھر میں آج منائے جارہ سمیدان دیوز بھومنیشور میں سی اے ماجی نے بی آر ام بیٹ کر کی پردی ماہ پر پھول چڑھایا پوشبانجلی کے بعد مکہ منتری ماہ جی نے پدیاترہ کی کیابنٹ کے منتریوں کے ساتھ سمیدان دیوز کے موقع پر بھومنیشور میں پدیاترہ کی بھومنیشور کے کیپٹل ہاسپیٹل میں سمیدان دیوز کے موقع پر سوچھ راویان مکہ منتری مہنچرن ماہ جی بھی شامل ہوئے سمبل انسا کو لے کر مرادباد کے کمیشنر آنجنے سنگھ کا خلاصہ بولے دیسی پسٹل کی گولی سے ہوئی موت پلاننگ کی تحت انسا بھنکائی گئی پولیس کی گولی سے نہیں ہوئی موت سمبل انسا پر درج اف آئر میں پولیس پر پتھر بازی اور فائرنگ کا ذکر ہے آنسو گیس کے گولے داغ گئے ایسائی کی پسٹل چھیننے کی کوشش کی گئے سمبل انسا میں سات اور فائر درج ہوئی ہے دھائیزار اگیات لوگوں کے وارفی بنایا گیا سمبل پولیس میں جاؤں مزد کے صدر زفر علی کو پوچھتا اچھکلے بلایا سمبل جائیں گے کاؤنگس سے تراہل گاندی ہنسا پیرت پریواروں سے ملاقات کریں گے سمبل میں فتراو کی گھٹاں پر بولے سپاہ کے سانسد رام گپاریالف کا پرشاسن نے جان بوجھ کر وہاں شانتی پیدا کرنے کا کام کیا اگر کہیں سے انصاف نہیں ملے گا تو نراش ہو کر ویپ کی کیا کرے گا سمبل میں بوال پر کاؤنگس سانسد عمران مسود کا بیان کہا سمبل میں سیدھے سیدھے لوگوں کے ہتیاں کی گئی ہتیاروں کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے کاؤنگس سانسد عمران مسود نے کہا سمبل میں ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں سمبل میں جھگڑا پولس بنا مسلمان ہے سمبل انسا پر بیجے پیس سانسد دین شبہ نے بیپکش کو سلا دی ہنسا بھنکانے والے بیانوں سے بچنے کی ضرورت ہے دھاکہ میں شریعت چنمیک کرشن داس کو حراست ملیے جانے کے بعد اس کاؤن نے کیا ٹویٹ لکھا اس کاؤن کا کہیں بھی آتنگواہ سے کوئی لینے دینا نہیں بے ونیاد آروپ لگانا اپمان جنر اس کاؤن نے بھارت سرکار سے آگرہ کیا اب انگلے دیش سرکار سے بات کر چنمیک کرشن داس کو ترنت رہا کروائیں بیجے پی نیتا دلیب گھوش نے چنمیک کرشن داس کو ڈھاکہ میں حراست ملیے جانے پر چنتہ ظاہر کی کہا کوئی نہیں جانتا کی وہ کہاں ہیں بانگلے دیش میں ہندو لوگوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی مہاراش کے سی میں ایک ناشین دینے راج اپال کو سوپاستیفار ڈپٹی سیم پڑن بیس اور اجیت پوار موجود رہے جیم سی کو لے کر بولے دلیب گھوش کہا ممتہ بنر جی کی پارٹی ان پر نیر بھر ہے وہ جو تیہ کریں گی وہی ہوگا ایک بار ان کے ہاتھ سے راج نکل جائے تو پارٹی ڈامہ ڈون ہو جائے لندن میں مدہ پردیش کے مکہ منتری مہاری یادب نے پروازی بھارتیوں سے بات چیت کی کئی کئی مددوں پر چرچہ ہوئی ہریان اور مہاراش کے نتیجوں پر بھی ہوئی بات چیت مکہ منتری مہاری یادب نے کہا ہریان اور مہاراش کے نتیجوں سے کچھ لوگ پریشان ہیں کچھ اپنے ٹی وی پر جوتے پھیک رہے ہیں کچھ ایوی ایم کو دوش دے رہے ہیں انڈین کوزگارڈ کو ملی بڑی کامیابی میامار کی ایک فشنگ بورٹ سے سالے پانچ ہزار کروڑ ڈرکس برامت کی گئی انڈین کوزگارڈ نے انڈمانی کو بار کے پاس فشنگ بورٹ کو پکلا ایک پورٹیبل سیٹلائٹ فون بھی برامت ہوا ہے کانپور میں گنگا پر بنا شکلا گنج پل ڈھاہا ایک سو پچھے سال پہلے انگریزوں نے بنایا تھا پل جر جر ہونے کے بعد اس پر آوہ گمن پہلے سے بند تھا سیتونی گم نے لمبے وقت کے لئے پل کو بند کر دیا تھا سرکار سے اسے توڑنے کی جتائی تھی سہمتی چل رہی تھی پکنک سپورٹ بنانے کی کوشش شمپو آرڈر پر فیسان نیتا سرون سنگھ پندھیر کا آروپ کندر اور حریان سرکار پر لگایا آروپ سرکار جگجید سنگھ دلے وال کی آج سے ہونے والی انشت کالیل بھو خرطار کو توڑا